اسلام علیکم ناظرین منصف کے کشمیر نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں شکیل حمید اور خبروں کے شروعات آج کی سب سے بڑی خبر سے سری نگر جمع قومی شہرہ پر لاتپورہ کے نزدی گوری پورہ میں جمعہ رات کو ملیٹنٹو نے سی آر پی اپ کی ایک گاڑی کو نشانہ بناتے ہوئے حملہ کیا جس کے نتیجے میں اب تک کم از کم تیس اہل کار شہید ہو گئے ہیں اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں ملیٹنٹو کا یہ حملہ اپنی نویت کا انوخہ حملہ تھا جس میں ملیٹنٹو نے سی آر پی اپ گاڑی کو دماغے کی عزت میں لیا اطلاعات کے مطابق علاقے میں ایک زوردار دماغے کی آواز سنائی گئی جس کے بعد علاقے میں لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا گیا ذرائق کے مطابق پورے علاقے کو محاصرے میں لیا گیا ہے اور تلاشی و بچاؤ کاروائیہ ہنوز جائی ہے ذرائق سے معلوم ہوا ہے کہ خفیہ ایجنسیوں نے اس حوالے سے پہلے ہی ایلرڈ جاری کیا تھا یہ ایلرڈ پارلیمنٹ حملے کے قصور وار ابزل گورو اور جے کے لیپ کے بانی محمد مقبول بٹ کی فانسی کی برسی سے این قبل جاری کیا گیا تھا پلواما میں آئیڈی حملہ اور یہ حملہ اس سے بڑا ہے ایجنسی نے بتایا تھا کہ اسکریت پسندوں کے حملے کا پلان ہے خفیہ ایجنسیوں نے بڑا ایلرڈ جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسکریت پسند جمہ کشمیر میں سیکیورٹی اہلکاروں کے ڈپلائیمنٹ اور ان کے آنے جانے کے راستے پر آئیڈی سے حملہ کر سکتے ہیں ایلرڈ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ سبھی سی آر پی اپ کیمپ اور پلیس کیمپ پر اسکریت پسندوں کی نظر ہے اور وہ بڑا حملہ کر سکتے ہیں اس لیے سبھی سیکیورٹی ٹی میں مستعید رہے باوجود اس کے اسکریت پسند اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے اور ہمارے درجن سے زائد جوان شہید ہو گئے اطلاعات کے مطابق یہ ایک خودکش حملہ تھا حملے کی ذمہ داری ملٹنٹ تنظیم جیش محمد نے قبول کر لی ہے اور اس سلسلے میں ایک ویڈیو بھی جاری کیا گیا ہے جس میں حملہ آور کی شناخت عادل احمد کے طور پر کی گئی ہے ناظرین یہاں پہ پلواما اٹیک کے سلسلے میں آپ کو ایک اپ ڈیٹ دے دے ابھی جو لوکل میڈیا ریپورٹس ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والے سی آر پی اہلکاروں کی تعداد بیالیس تک پہنچ چکی ہیں اور اسی سلسلے میں سری نگر اور جنوبی کشمیر میں انٹرنیٹ خدمات معطل کر دی گئی ہے جبکہ سری نگر میں صرف ٹو جی سرویس ابھی فی الحال چل رہی ہے